آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہتیلی میں خجلی ہونے سے کیا ہوتا ہے چاہیے سچ ہے ہتیلی میں خجلی ہونے سے دولت ملتی ہے ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ ہتیلی میں جب خجلی مچتی ہے تو دولت ملتی ہے اور یہ بھی سنا تھا کہ اگر الٹے ہاتھ میں خجلی مچتی ہے تو پاس سے پیسے بھی چلے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط لوگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ میں خجلی ہونے پر بہت ساری دولت ملنے والی ہے اگر الٹے ہاتھ میں خجلی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ تمہاری ساری کی ساری دولت جانے والی ہے یا جو پیسہ ہم نے جمع کیا تھا وہ سب نکل جائے گا یا کوئی پریشانی یا نقصان ہونے والا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خجلی تو ہمارے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے چاہے وہ سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر خجلی ہو یا الٹے ہاتھ کی ہتیلی پر خجلی ہو اسے ہم دولت سے نہ جونے یہ سب شرک ہے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد شگنی کا لینا شرک ہے شرک آپ کو برباد کر دے گا اور دبا کر دے گا تو میرے بھائیوں شرک کرنے سے بچئے اگر آپ شرک کرو گے تو سمجھ لینا آپ دبا اور برباد ہو جاؤ گے تو میں آپ سے گجالش کرتا ہوں کہ آپ یہ غلط کام نہ کریں شرک کسی بھی چیز پر نہ کریں کہ خجلی ہو رہی خجلی آپ کے کہیں بھی ہو سکتی ہے تو میرے بھائیوں ان باتوں پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے اپنے دماغ سے آپ یہ غلط باتیں نکال دو کہ ہتیلی پر خجلی ہونے پر دولت ملتی ہے یہ سب شرک ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو آج میں نے آپ کو بتا دی آپ نے تو سن لیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں بس اب آپ کا فرض ہے کہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں یہ باتیں تو آپ نے سمجھ لی اب آپ کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چاہے آپ وارڈس اپ پر کریں چاہے فیس بک پر کریں چاہے انسٹاگرام پر کریں آپ اس ویڈیو کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ اس کے اندر کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی آپ وظیفہ پر چینل کو آجی سے سبکرائب کر دو چلی دوستو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ